موسیقی اسلام علیکم لسنرز شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر جو انتہائی علی رتبہ اور پہج جلیل القدر ہے آئے اوپاپ سب لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے اور شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانی ہے یہ کہانی اترت نے شیئر کیا ہے کراچی سے اترت کہتی ہے کہ ہم لوگوں کی سوسائٹی کا جو چوکی دار ہے اس کے زنگی میں بہت سے خوفناک واقعہ پیش آئے جن میں سے کچھ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی میرے بڑے بھائی اسی چوکی دار کے ساتھ بیٹھ کر اکثر باتیں کیا کرتے تھے چوکی دار کہتا تھا کہ میرے ساتھ رات کے ٹائم بہت سے واقعات پیش آتے ہیں جن میں سب سے زیادہ واقعہ یہ ہے کہ میں رات کے ٹائم مختلف قسم کی مخلوقات کو دیکھتا ہوں جب میں آدھی رات کے ٹائم پورے علاقے کا راؤنڈ لگاتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ کچھ عورتیں ہیں جو کہ میرے دیکھتے دیکھتے کچھ لمبی ہو جاتی ہیں اور اکثر میری نگاہوں کے سامنے سے غائب ہو جاتی ہیں آدھی رات کے ٹائم عورتوں کا وہاں سے گزرنا مجھے اس چیز کا یقین دلا دیتا ہے کہ وہاں پر جنات ہیں اور کچھ نہیں بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے ایک دفعہ چوکی دارچ یہ کہتا ہے کہ میں اپنی چیر پر بیٹھا ہوا تھا آدھی رات کے ٹائم مجھے پیچھے سے کسی نے آواز دی میں نے پیچھے سے پلٹ کر دیکھا تو ایک بوڑی اممہ کھڑی ہوئی تھی بوڑی اممہ مجھے یہ کہنے لگی کہ تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا میں کافی حیران ہوا اور یہ کہنے لگا کہ میں اپنی ڈیوٹی چھوڑ کر تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا بوڑی اممہ مجھے زبردستی اپنے ساتھ لے گئی وہ چلتے چلتے ایک ویرانے کی طرف چلی گئی جیسے ہی میں اس اممہ کے پیچھے گیا تھا وہ جب مجھے ایک ویرانے میں لے گئی تو اس کی شکل تبدیل ہو چکی تھی وہ انتہائی خوفناک تھی میں وہاں سے آیت الکرسی پڑھتے ہوئے واپس کی طرف پلٹا اور جلدی جلدی سے چلنے لگا مجھے پیچھے سے خوفناک ہسی کی آوازیں آ رہی تھی اور وہ یہ کہہ رہی تھی آیت الکرسی نے تمہاری جان بچالی نہیں تو میں تمہیں جان سے مار دیتی چوکی دار کہتا ہے کہ ایک گھر ہے ایسا جس کے قریب سے جن میں گزرتا ہوں تو مجھے عجیب سی کچھ آوازیں سنائی دیتی ہیں جن میں سے کچھ آوازیں مجھے جانوروں کے غرانے کی آتی ہیں ایک دن میں نے اپنی ٹارچ کو جلایا اور اس گھر کی طرف دیکھنے لگا جیسے ہی میں نے گوش سے دیکھا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک عجیب سا خوفناک دھوان اس گھر کے اوپر والے پوشن میں مجھے نظر آ رہا تھا اور اندر ایک لائٹ بھی جل رہی تھی سب سے بڑی حیرانگی کی بات چیئے تھی کہ یہ گھر کئی عرصے سے بند تھا تو یہ دھوان کہاں سے آیا اور یہ لائٹ کہاں سے چل رہی تھی اچانک سے میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک خوفناک سا چہرہ مجھے اس طرف نظر آیا اور میں دل برداشتہ ہو کر وہاں سے بھاگ گیا اس گھر کے متعلق یہ پتا تھا کہ اس گھر میں بہت زیادہ عصیب ہے جس کی وجہ سے اس گھر کو بند کر دیا گیا ہے گرمیوں کے موسم میں جب لوگ آدھی رات کے ٹائم باہر سڑکوں پہ نہیں ہوتے شدید گرمی کے موسم میں لوگ رات کے ٹائم بھی باہر نکلنے سے اجتناب کرتے ہیں کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے گرمیوں کے ان سنسان لمحوں میں رات کے ٹائم بہت سے واقعات لوگوں کے ساتھ پیش آتے ہیں اسی گھر کے آگے سے گزرتے وقت مجھے اکثر یہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی میرے اوپر پتھراؤ کر رہا ہو کوئی مجھے تنگ کر رہا ہو کوئی یہ جانتا ہو کہ میں جانتا ہوں کہ اس گھر میں کوئی عجیب سی مخلوق ہے ایک دفعہ میں باہر جب اپنی اسی جگہ پر بیٹھ کر چوکی داری کر رہا ہوتا ہوں تو اچانک سے میں نے دیکھا کہ ایک شخص میری طرف آ رہا ہے وہ شخص مجھے یوں لگا کہ جیسے کسی اور شہر سے آیا ہے اس کے سر کے اوپر دھیر سارا سمان تھا میں نے اسے پوچھا مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید تم کسی گاؤں سے آئے ہو وہ شخص میری کسی بات کا کوئی جواب نہیں دے رہا تھا اس طرح کے بہت سے عجیب و غریب واقعات میرے ساتھ پیش آتے ہیں مجھے کبھی یہ لگتا ہے کہ کوئی عجیب و غریب مخلوق بلکل میرے قریب آ گئی ہے اور پھر اسی علم ہے وہ غائب ہو گئی ہے ان واقعات کو کیا کہہ سکتا ہے انسان یہ کیا عجیب و غریب مخلوقات ہیں جو کہ آدھی رات کے ٹائم نمودار ہوتی ہیں کہتے ہیں ایک دفعہ میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ میں نے دیکھا کہ کتے ہیں جو بہت تیزی سے بھونک رہے ہیں اور ایک سمٹ ایک ہی پلوٹ میں دیکھی جا رہے ہیں میں نے ان کتوں کو بھگانے کی بہت کوشش کی وہ کتے بار بار اسی جگہ پر آ کر رک رہے تھے اور بھونک رہے تھے جیسے مجھے کوئی آنے والی تکلیف آنے والی بلا سے خبردار کر رہے تھے خیر میں نے کتوں کو ادھر سے بھگا دیا تھوڑی دیر کے بعد میں کیا دیکھتا ہوں کہ اسی پلوٹ کے اندر سے ایک بہت بڑے یہ بتاتا چلو کہ جس سوسائٹی کا میں چوکیدار ہوں وہاں پر بہت زیادہ خالی پلوٹ بھی ہیں مجھے جب عجیب و غریب اس سام کی آواز سنائی دی جس کے متعلق سوسائٹی کے باقی لوگ یہ کہتے تھے کہ اس پلوٹ کے اندر ہم ایک بہت بڑے پھنیر ناک سام کو دیکھتے ہیں مجھے لگا کہ شاید اسی کو دیکھ کر کتے بھونک رہے تھے لیکن ماجرہ کچھ اور تھا میری آنکھوں کے سامنے اس خالی پلوٹ کے اندر مجھے کسی نے متوجہ کیا اور میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک خوفناک قسم کا پھنیر ناک سام باہر نکلا ہے اور میرے دیکھتے دیکھتے وہ ایک مرد ایک لڑکے کی روپ میں تبدیل ہو گیا ہے اور وہ لڑکا جو کہ عجیب و غریب شکل اور عجیب و غریب اس کی جسم کی نویت تھی وہ میرے دیکھتے ہی غائب ہو گیا ہم ایسے بہت سے واقعات کو دیکھتے ہیں لیکن اپنے ہی اندر ان واقعات کو خاموش کر دیتے ہیں کیونکہ لوگ ان باتوں کو سچ نہیں سمجھتے اور ہماری یہ ڈیوٹی ہے جس جگہ پر میں رات کے ٹائم بیٹھا ہوا ہوتا ہوں اس جگہ پر مجھے یوں معلوم ہوتا ہے کہ جسے پیچھے سے کوئی اندیکھی مخلوق مجھے چھیڑی ہو مجھے تنگ کری ہو جان کر مزاق اڑا رہی ہو اور پھر عجیب سے سرناٹے میں ایک خوفناک کہکی کی آواز سنائی دیتی ہے ہماری یہ نوکری ہے ہم نے اس نوکری کو کرنا ہے آدھی رات کے ٹائم چاہے سردیوں یا گرمییں جب بھی ہم پوری سوسائٹی کا راؤنڈ لگاتے ہیں تو بہت سے چیزوں کو دیکھتے ہیں ایک دفعہ ایک بہت بڑے سر والی مخلوق کو میں نے دیکھا جو کہ بالکل سوسائٹی کے لاسٹ میں مجھے نظر آتی ہے ایک سے دو دفعہ میں نے اس مخلوق کو دیکھا جس کی سرخلال انگارے کی طرح آنکھیں تھی اور وہ اپنے ہی راستے جا رہا تھا اس نے میری طرف نہیں دیکھا البتہ اس نے مجھے اپنی طرف ضرور متوجہ کیا تھا جس کو دیکھ کر میں نے اس روٹ سے اپنا رخ کو مول لیا اور واپس اپنے گیٹ کی طرف جانے لگا ہم لوگوں کی سوسائٹی کا جو انڈ ہے کہا جاتا ہے کہ ادھر کسی چوڑیل کا بھی بسے رہا ہے کسی پچھل پیریچ چوڑیل کو لوگ دیکھتے ہیں جس کا قد بہت بلند ہے اور وہ دیکھتے دیکھتے ایک سایہ بن کر غائب ہو جاتی ہے مجھے کافی میرے دوست یہ کہتے ہیں کہ تم سوسائٹی کے انڈ میں مچ جایا کرو ادھر تو گھر بھی نہیں ہوتے لیکن یہ میری ڈیوٹی کا حصہ ہے کیونکہ سوسائٹی کے بالکل آخر میں چار دیواری ہے اور یہ ڈر ہوتا ہے کہ کئی چور وغیرہ سوسائٹی میں نہ گھسائیں تو میں آخر تک ضرور چاہتا ہوں جب بھی میں آخر راؤنڈ لگانے کے لیے چاہتا ہوں تو مجھے ادھر چھوٹے چھوٹے قد کے بچے کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں جو کہ آنکھوں کے سامنے فوراں اوجل ہو جاتے ہیں ان کے ہسنے کی آوازیں ان کا کھیلنا تو میں اس چیز کی گواہی دیتا ہوں کہ اس سوسائٹی کے اندر ہم انسانوں کے علاوہ جنات کے بھی پورے قبیلے لوگ بچے بوڑے جوان سب رہتے ہیں وہ خوفناک ہے جو کہ بلکل بند ہے اس پر جب بھی ٹوارش کی روشنی کرتا ہوں تو مجھے اس گھر کے اندر سے ایک عجیب و غریب وحشت دکھائی دیتی ہے لوگوں کے مطابق وہ گھر پانچ چھ سال سے بند ہے لیکن اس گھر کے اندر ایک دفعہ میں نے لائٹ جلتی دیکھی دھوان دیکھا ایک پرسرار عورت کو دیکھا جو کہ بلکل حقیقت ہے میں نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تو وہ عورت کون تھی جو کہ اسی پرسرار گھر میں رہتی ہے دھوان کیوں دکھائی دیتا ہے لائٹ کون جلاتا ہے کمرے میں یہ سارے سوالوں کے جواب مجھے کوئی نہیں دے سکتا لیکن ہاں میرا دماغ مجھے یہ ضرور کہتا ہے کہ وہاں پر کچھ ہو نہ ہو پرسرار مخلوقات ضرور رہتی ہیں یہ جو کہانی ہیں میرے لسنر مجھے یہ کہتے ہیں کہ اطرت کی اطرت کہتی ہیں بھائی کہتے ہیں کہ سوسائٹی بہت بڑی ہے جہاں ہم لوگ رہتے ہیں اینڈ پر جگہ بلکل خالی ہے ہم باقی لوگوں سے بھی یہ چیزیں سن چکے ہیں کدھر سایہ اسیب ہے لوگ کہتے ہیں مختلف چیزیں دیکھی جاتی ہیں اور وہ مختلف چیزیں رات کے ٹائم باہر نکلنے والے لوگوں کو ضرور تنگ کرتی ہیں کہتے ہیں کہ یہ پرانے علاقے بنے ہوئے ہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں یہاں پر قبرستان ہوتے ہیں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ پرانی علاقے ہیں جہاں پر سوسائٹس بنا دی گئی ہیں لوگ ان چیزوں کو نہیں جانتے نہیں مانتے دیکھ بھی لیں تو اپنے آپ کو اپنے آپ کا وہم قرار دے دیتے ہیں اتد کہتے ہیں کہ بھائی بھی یہی کہتے ہیں کہ میں نے بھی ایک دفعہ رات کے ٹائم مجھے کسی ضروری کام کے سلسلے میں باہر جانا تھا تو میں اپنی سوسائٹس سے نکل کے باہر روڈ کی طرف جا رہا تھا تو میں نے بلکل قبرستان کے قریب دو لڑکیوں کو دیکھا جو کہ آدھی رات کے ٹائم وہاں سے گزر رہی تھی وہ آدھی رات کے ٹائم کیا کر رہی تھی ایک لڑکی عورت ذات رات کے ٹائم کیسے گھر سے باہر نکل سکتی ہے یہ سوال کا کوئی جواب میرے پاس نہیں ہے تو میں اس کو خاموشی سے ان کو دیکھ کر چلا گیا آگے اور جلدی سے اپنا کام کر کے واپس آنے کی کوشش کی یہ کہانی تھی اترت کی جو انہوں نے میرے ساتھ شیئر کی بہت شکریہ اترت یہ تھی آج کی خوفنا کہانی لسنرز کیسی لگیں آپ کو اپنا فیڈبیک ضرور دیں نماز دروشیف اور قرآن پاک کو زنگی کا حصہ بنا لیں تو یقیناً ایک دن کامجابی آپ کا قدم ضرور جمیں گی اسی کے ساتھ اپنی اوست نیلم یاسین کو اجازت دیجئے دعاوں میں دھیر سرا یاد رکھئے گا اللہ حافظ